اسلام علیکم جی آج بات کرتے ہیں ڈینگی فیور کے اوپر انشاءاللہ بڑا ہی احسان طریقے کے ساتھ اس کو سمجھنے کے کوشش کرتے ہیں کہ ڈینگی فیور کیا ہے ڈینگی فیور جو ہے وہ ایک وائرل فیور ہے یعنی کہ وائرس کاز کرتا ہے لیکن یہ وائرس جو ہوتا ہے یہ ایک مچھر کے دریئے جس کا نام ایڈیز اجیبٹی سپیشی ہے اس کے مچھر کے اس کے دریئے پھیلتا ہے اب وائرس جو پہلے مچھر کے پیٹ میں جاتا ہے مچھر جو ہوتا ہے وہ پھر اس کو ٹرانسفر کرتا ہے ایک انسان سے دوسرے انسان میں اس لئے یہ مچھر کے ذریئے ایڈیز اجیبٹی کے ذریئے پھیل رہا ہے اس کا انکوبیشن پریڈ جب مچھر کار جاتا ہے انفیکٹڈ مچھر جس کے پاس وائرس موجود ہے تو ایک سے سات دن کے اندر اس کا انکوبیشن پریڈ ہے مطلب سات دن کے اندر اندر انسان کو بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے جب بخار ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں فیبرائل فیز یہ ڈینگی فیور کا جو فیور ہوتا ہے پہلے کمز کم ایک سے لے کر پانچ دن تک بخار رہتا ہے یہ کچھ لوگوں کے اندر یہ بخار سات دن تک بھی جا سکتا ہے لیکن دیکھا گیا ہے کہ دس دن سے زیادہ یہ بخار نہیں ہوتا تو سمجھنے کے لیے فیبرائل فیز ہوتی ہے وان ٹو ٹری ڈیز یا وان ٹو فائی ڈیز تک چلے گی اس کے بعد جو فیز سٹارٹ ہوتی ہے اسے کہتے ہیں کرٹیکل فیز یہ تین فیزیز ہیں اس بخار کی کرٹیکل مطلب اس کے اندر زیادہ کمپلیکیشن ہونکے چانسز ہیں تو اس کے اندر کیوں یہ کرٹیکل ہے اس کے اندر کیا مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے یہ جو فیز ہے اس میں نمبر ون ایک تو اس کو کہتے ہیں لیکی فیز لیکیج ہو رہی ہوتی ہے کہاں سے ہوتی ہے یہ ہم اس مثال سے سمجھیں گے آپ یہ سمجھیں کہ یہ ایک جہار ہے اس کے اندر پانی ہو تو یہ لیکوڈ جو ہے جب اس کے اندر سراخ ہو جائیں یہ جہار جو ہے تو یہ باہر آنا شروع ہو جائے گا لیکوڈ آخر کار باہر نکل جائے گا اسی طرح یہ ہمارے خون کی ویسلک بنی ہوئی ہے بلڈ ویسل ہے یعنی خون کی نالی ہے جب یہ جراسین یہ وائرس جیسے ان کے اندر جاتا ہے تو ان کے اندر چھوٹی چھوٹی جو خون کی نالیاں ہوتی ہیں ان کے اندر سراخ ہو جاتے ہیں لیکیج ہو جاتی ہے پرمیبلٹی یعنی بڑھ جاتی ہے تو جس کی وجہ سے اس ویسل کے اندر سے واٹر باہر نکل آتا ہے یعنی پانی اور ساتھ کیا ہوتا ہے جو سب سے ٹھوڑے خون ہوتے ہیں پلیٹلاڈس وہ왜 خون سے باہر نکل ہو جاتے ہیں انہیں خون کی نالیاں سے باہر آ جاتے ہیں تو والٹی میٹر کیا ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پلیٹلاڈس جو ہوتے ہیں وہ کمتشت کی ہوistant اور یہ پلیٹلاڈس جو ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں اسی لیکی فاز کے اندر زیادہ کم ہو رہے ہوتے ہیں یعنی کہ تین دن کے بعد جو فیز چال رہی ہے اس کے اندر پلیٹلیٹس کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں لیکن یہ خود ہی تقریباً چھے سے سات دن کے بعد یہ کریٹیکل فیز جو کراس کرے گی یہ دو دن تک رہا سکتی ہے اس کے بعد والے جو ہے ریکاوری فیز ٹارٹ ہو جاتی ہے تو یہ پلیٹلیٹ تقریباً یہ سمپل دا فارمولا ہے کہ اگر فارکزمپل کسی کو سنڈے والے دن فیور ہوا ہے تو اس کے اندر سکس جمع کر لیں تو کیا بان جائے گا؟ یہ سچے ڈے والے دن بان جائے گا تو چھے دن تک اس کے بعد یہ پلیٹلیٹ جو پہلے ون فیفٹی سے نیچے آتے تھے سو ستر اس طرح آ گئے تھے یہ چھتے دن تک دوبارہ واپس بڑھنا شروع ہو جائیں گے اور یہ دوبارہ اوپر کی طرف دھنا شروع ہو جائیں خود بخود چھتے دن کے بعد اچھا تو اس میں زیادہ ضروری جو چیز ہے وہ ایک پانی کا خیال رکھنا ہے ہم پلیلیٹ پہ بات کرتے ہیں بعد میں پہلے یہ دیکھیں گے پانی کے لیکج ہو رہی ہے یہ بہت دنجرس ہے جس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ کہ بلڈ پریشر کم ہونا شروع ہو جائے گا بلڈ پریشر کم ہوگا تو آلڈی میلڈی یورن کام آئے گا اس کی ایک علامت ہوتی ہے کہ پشاب کام آنا شروع ہو جاتا ہے بلڈ پریشر اگر یہ سی آجا تو یہ گردوں کی امتاثر کر سکتی ہے ایکیوٹ رینل فیڈیر اے آرہ جسے کہتے ہیں وہ ڈیویلپ ہو سکتا ہے اور یہ جس فیز میں ہو رہا ہے وہ کریٹیکل فیز ہے یہ ان کے شاک میں جا سکتا ہے بی پی زیادہ ڈراب ہوگا نائنٹی سکسٹی سے بی پی ڈراب ہوگا تو یہ شاک کی طرف چلا جائے گا اور آلڈی میلی گردے اور باقی جیسے متاثر ہونا شروع ہو جائیں گے اسی فیز کے اندر اگر کوئی شخص جس کے پی ڈراب یہ کم ہوتے ہوتے ٹوانٹی تھاؤزن سے کم ہو جاتے ہیں ٹوانٹی تھاؤزن سے کم جو خلیے ہیں پی ڈراب سے اس سٹیج پہ جا کے شخص بولنے ریبل ہو جاتا ہے مطلب اگر کسی کے میدے کے اندر پہلے سے ہلسر تھا کسی کو زخم ہو جاتا ہے کوپریشن ہوتا ہے کٹ لگتا ہے تو یہ پی ڈراب جنہوں نے خون کو جمانا تھا جب بریچ ہونا تھا جب وہ ویسل کوئی جسم کا عیسہ کٹنا تھا کوئی مسئلہ بننا تھا تو یہ پلیٹلر جو ہوتے ہیں خون کو جماتے ہیں وہ ہی کم ہوں گے تو پھر یہ بلیڈنگ سٹار ہو جاتی ہے جو کہ شوہ کو مزید ورس کر دیتی ہے یہ اس کے کیا علامات ہو سکتی ہیں کب ہمیں پتا چلے گا کیسے ایک تو ہم یہ کریٹیکل فیس جو چل رہے ہوتی ہے اس میں اپنا بلڈ پیشے چیک کرائیں گے ریگولر اس کے ساتھ ساتھ ایک سی بی سی کرائیں گے سی بی سی فار ڈینگی یہ سپیشلی فار سی بی سی فار ڈینگی جو ہے وہ کم پیسوں میں ہو جاتی ہے جس کے اندر ایچ بھی چیک کی جاتی ہے ہمیٹوکرٹ چیک دیا جاتا ہے اور پلیٹلٹ دیکھے جاتے ہیں ڈبلی بی سی بی ساتھ ریال سی چیک کرتے ہیں تو جب بلیڈنگ ہوتی ہے تو یہ ہمیٹوکرٹ بھی ڈراب کر جاتا ہے لیکن کے ایچ بھی ڈراب ہوگی ہمیٹوکرٹ جو ہے وہ ڈراب ہوگا اگر صرف شوق ہوگا تو ہمیٹوکرٹ پہلے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے یعنی یہ سمجھ لیں یہ ڈاکٹروں کے لیے ٹیپیکل چیزیں ہیں جو کہ ان کی سمجھنے کے لیے آپ جنرل پبلک کے لیے کہا ہے کہ بہترین حاجی ہے کہ جیسے ہی یہ علامات ہیں جسم کے اوپر پٹیکیاں بنیں سرخ رنگ کے دبے ہوتے ہیں یا اکیموسز یا ناک سے نوز بلیڈ ہو جائے جس ان کے کسی سراغ سے بھی پخانے کے رستے پشاپ کے رستے خون آنا شروع ہو جائے تو لازمی طور پر اپنے بہالج سے ڈاکٹر سے رابطہ کریں یہ کریٹیکل ہو سکتا ہے اچھا جی اب دوبارہ اس میں جو ٹریٹمنٹ کے فیض آتی ہے اس پہ ہم انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں بات کرتے ہیں اس کے بارے میں اگر کوئی آپ کا سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ہیلتھ کیوئرنس جو ہے وہ شیئر کریں انشاءاللہ فائدہ ہوگا مت آخر چ grand ours م تعالی جے